بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا زاوک ابو القاسم شائر مشرق یہ مثالیں آگئیں آگے دوسرا گرامر میں دوسرا جو نام ہے وہ ہے اسم زمیر پہلے ہم نے اسم علم پڑھا ہے اب دوسرا جو اس کا اسم ہے وہ اسم زمیر ہے اسم زمیر ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے مثلا یہ وہ اس ان تم وغیرہ وغیرہ اس کے بعد تیسری جو گرامر کے اندر ہے تیسرا اسم ہے وہ ہے اسم اشارہ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہو اسم اشارہ کہلاتا ہے مثلا یہ وہ وغیرہ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں اسم اشارہ قریب وہ اسم جو قریب کی شئے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کی جائے مثلا یہ اس وغیرہ اسم اشارہ بعید وہ اسم جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہو مثلا وہ اس وغیرہ ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سن لیں اسم اشارہ قریب کے اندر آپ نے جو مثال دیکھی ہے یہ اور اس یہاں اس کے نیچے زیر آئے گی یہ اور اس یہ اسم اشارہ قریب کے لئے یہ جو دو لفظ ہیں اسی طرح اسم اشارہ بعید کے اندر جو مثال ہے وہ اور اس یعنی وہ اور اس یہ دو لفظ ہیں جو اشارہ بعید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگلی قسم ہے اسم محصول اسم محصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ یا فکرہ نہ ملائے جائے وہ کچھ معنی نہیں دیتا مثلا جو جس جسے جو کچھ وغیرہ جو کچھ فکرہ جو کچھ وڭی تک جو کچھ جو کچھ وڭی تک جو کچھ والوڍی